اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صدق علی محمد وعجی الفرجہ علی محمد ولانا دعو تمام مؤمنین کو یعالی مدد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اگرامی قدر حال ہی میں مرزا منگول جیلمی کا ایک لیک بھم تک پہنچا جس میں اس نے شیعہ عقیدہ امامت اور خلافت کو ناؤزو باللہ ختم نبوت کے منافع قرار دیا ہے اور اسے قادیانیت اور تصوف کے کشف و الہام کے ساتھ جوڑنے کی ایک بالکل ناکام کوشش کی ہے ایک انتہائی گھٹیا قسم کی حرکت ہے یہ چلتے ہیں ممول جیلمی صاحب کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا نئی بکواس لے کے آئے ہیں اور پھر مولا علی کے کرم سے آپ کے سامنے شیعہ سننی قدر سے دلائل پیش کیا جائیں گے میں نے دبے الفاظ میں جس کے اندر ایک فتنہ کھڑا نہ ہو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح اس میں میں نے کچھ ایمبیگویس جملے بولے تھے ایمبیگویس عام عوام کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو تو سمجھ آگئی تھی اس میں میں نے یہ جملہ بولا تھا سٹارٹ ہی میں تمہیدن کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ فیصلے کرتا ہے چاہے وہ اس کو امتی نبی کہتا ہو قادیانیوں کی طرح چاہے وہ اس کو بزرگوں کا کشف و الہام کہتا ہو چاہے وہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس شکل میں پیش کرے ایک عقیدہ امامت وہاں جو آج کل پریٹیکلی ایران والوں نے مان لیا ہے کہ امامت سے مراد پولٹیکل لیڈر ہے اس عقیدہ امامت میں تو ہم حضرت ابوبکر عمر عثمان علی صاحب کو امام وقت مانتے ہیں تالی شیعہ ہیں جو امامت کو ڈیوائن مانتے ہیں نبوت کی طرح اور وہ یہ پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ذریعے معاملات کرتے تھے تو زیرہ اس عقیدے کو تو اسلام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو تو پھر غلامت قادیانی اور اس کی جو پارٹی ہے اس کے اوپر کسی طریقے سے اتراز کرنا نہیں چاہیے اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کام امتی نبی کا لفظ بولے بغیر کر لیں جو کہ امتی نبی کا لفظ بول کر وہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے اسی طریقے سے صوفیاء کے بارے میں بھی آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ وہ بالکل ٹریکٹ اللہ سے گفتگو کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں جی سامنے گرامیہ قادر ڈیفنیٹلی آپ نے منگول جی علمی کی باتیں سن لی ہوں گی جی کچھ غالی شیعہ اسے ڈیوائن مانتے ہیں ایران کی جو لوگ ہیں وہ تو اسے پولٹیکل لیڈر کی طور پر لیتے ہیں اسی طرح ہم بھی خلفاء کو مانتے ہیں یہ ہے وہ ہے ایار منگول صاحب خدا کا نام ہے بھائی اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو آئیں آپ داخلہ لیں تاکہ میں آپ کو شیعہ مذہب کے بارے میں کچھ پڑھا دوں خدا کا نام ہے شیعہ مذہب کے ابھی تو اس شخص کو میں یقیناً کہتا ہوں اس شخص کو اپنے مسئلہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا بعض غالی شیعہ کہتے ہیں جاہل مطلق انسان کبھی اصول القافی پڑھنے کی تمہیں توفیق ہوئی ہے القافی پڑھ کے دیکھو بھائی یہ صحیح اور متباتر اسناد کے ساتھ روایات موجود ہیں یہاں پہ اسی عقیدہ امامت پہ جس میں انگار کیے بیٹھے ہو اور کل کوئی کہنگری آپ کے ایک گھر کی کتاب ہے ہم کیوں مانیں یہ محمد ابو زہرہ مصری کی کتاب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے سمہ نمبر انتالیس پہ وہ کیا لکھتے ہیں امام جعفر صادق سے مروی وہ روایتیں جو قطب امام موجود ہیں لیکن وہ کتاب و سنت کے مخالف نہیں ہیں انہیں ہم بے تعمل اور بے چونچران قبول کر لیں گے صادق علی محمد سے مروی روایات چاہے شیعہ کتابوں میں ہی ہوں وہ قابل قبول ہیں اور اس میں درجل اور حدیث ہیں امام صادق کی القافی میں عجیزان اب کل کو وہ مشہور زمانہ ایک بات ہے کہ گدھے کو باپ بنانا منگول جیلیمی ٹائم آنے پر باپ کو گدھا بنا دیتا ہے کل کو کہے کہ کون ہے یہ ابو زہرہ میں نہیں جانتا یہ کتاب اعلام میرے پاس موجود ہے خیر الدین زرکلی جلد نمبر چھے مطبوع بیروت اس میں صفر نمبر پچیس پہ آپ واضح دے سکتے ہیں ابو زہرہ کا نام موجود ہے اکبر علماء شرعیہ الاسلامیہ شریعت اسلامیہ کے اقابر علماء میں اس کا شمار کیا ہوا ہے شریعت الاسلامیہ کے اقابر علماء میں ابو زہرہ کا نام موجود ہے عزیزان تو یہ تو بات واضح ہے الحمدللہ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسی عقیدہ امامت پہ شیعہ تو شیعہ اہل سنت مسلک کے عالم میں پوری کتاب لکھی اسماعیل دیلوی کی یہ منصب امامت میرے ہاتھ میں موجود ہے قدیمی پوری کتاب لکھی اسماعیل دیلوی نے منصب امامت اس عقیدہ کو ثابت کیا پوری کتاب لکھی ہے یہ تو شیعہ نہیں یہ تو شیعہ نہیں نا منگول جیرمی صاحب کچھیانہ ماریں خدا کا نام منگول جیرمی صاحب کچھیانہ ماریں تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں خدا کا نام ہے جلی علمی کتاب بھی خیر عزیزان منگول جیرمی صاحب کی ایک فوٹو ذرا آپ دیکھیں نواب وحید الزمان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ رحمہ اللہ اور حسینی اور اسی نواب وحید الزمان کی کتاب لغات الحدیث میرے ہاتھ میں موجود ہے اس کی یہ جل نمبر اول ہے صفحہ نمبر سکسٹی ون پہ اس نے وعدہ یہاں پہ لکھا ہے ہم نے حضیت المہدی میں لکھا ہے کہ ان بارہ امیروں سے آئیمہ اسن آشر مراد ہیں اور امارت سے دینی پیشوائی سردائی مراد ہیں نہ کہ حکومت ظاہری واللہ العالم جو بخاری مسلم میں حدیثیں میرے بعد بارہ خلفہ ہوں گے سب قرآن سے ہوں گے اس سے مراد کون ہے بارہ امام امیر المومنی سے لے کے امام مہدی تک صلی اللہ علیہ یہ منگول جیلیمی صاحب کے فیورٹ نواب وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا عزیزان اور سب سے بڑی بات عبارتیں کتابیں تو دلالت کرتی ہیں اس پہ قرآن دلالت کرتا ہے عقیدہ امامت کی بنیاد قرآن ہے کیسے آئیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن قرآن سے بڑھ کے بات کیا ہوگی آئیں جی قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں سورہ بکرہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر تیس میں ارشاد فرمایا ان جاعلن فی الارو خلیفہ جناب آدم صلی اللہ علیہ کے لحاظ سے جو کہاں ہمیں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں عزیزان اس آیت کی تفسیر اپنے پاس سے نہیں کروں گا یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے تفسیر کرتبی یہ آیت امام اور خلیفہ قائم کرنے میں اصل ہے ایسا خلیفہ اور امام جس کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے تاکہ اس کے ساتھ قلمہ مجتمع رہے اور اس کے ساتھ خلیفہ کے احقام نافذ ہوں خلافت کا سارا احقام احقام خلافت خلافت کا سارا نظام یہ سب معاملہ کرنا اللہ کا کام ہے لوگوں کا نہیں ہے کہ تکہ سٹارٹ پکٹ کے خلیفہ اور امام بنا دیں اس کی اصل جب قرآن میں موجود ہے اور آپ کے مفسرین لکھ رہے ہیں یہ اصل ہے خلافت کے معاملے میں یہ اصل ہے یہ آیت عزیزان تو اس سے بڑی یہ دلیل ہوگی الحمدللہ خیر رہ گیا ہمارے اوپر تصوف کا الزام ناؤذ باللہ اچھا جی قادیانیوں اور اتصوفیوں والے یا قائدیں ہمارے آو جی سب سے پہلے تو آئیں میں منگول جیلمی صاحب کے اکابر بابا جی حضرات کو ثابت کرتا ہوں کہ یہ لوگ منکرین ختم نبوت میں سے ہیں ان کے اپنے اکابرین حورات دیکھیں جی ابھی ثابت کیے دیتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے عبدالحکیم شرف قادری کی تذکرہ ہے اکابر اہل سنت صفحہ نمبر تین سو چوبیس پر یہاں کتاب کا ذکر ہے فوائد فریدیہ مسئلہ کے توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب سبحان اللہ کیا لکھا ہے فوائد فریدیہ کے بارے میں بہترین کتاب مسئلہ کے توحید پر تو آئیں یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے فوائد فریدیہ اس مسئلہ نمبر بہتر پر ایک صوفی ہے فضیل بن عیاز اس کی یہ عبارت موجود ہے کہ فضیل بن عیاز نے فرمایا میں عرش کرسی لور کلم ہوں میں جبرائیل میکائیل اسرافیل ازراحیل میں ہی موسیٰ عیسیٰ اور محمد ہوں ناوزو باللہ من ذالک لَا حَوْلَ وَلَا خُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہنے میں محمد ہوں ناوزو باللہ من ذالک فضیل بن عیاز استغفر اللہ عجیزان تو یہ صوفیہ کے قائنے وہ محمد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ اور ان کے عقابرین میں یہ کتاب آن کی ہی ہے اب فضیل بن عیاز کو شیعہ تو مانتے نہیں مانتا کون ہے منگول جی علمی صاحب زبیر علی زیہی کے نام سنیں آپ کے شیخ الاسلام آپ کے بابا جی آپ کے امام جن کی تقلید کرتے ہیں آپ یہ ان کے مقالات الحدیث میں رخاز میں موجود ہے زبیر علی زیہی اور اس میں فضیل بن عیاز کے بارے میں کہہ لکھا سفر حمد سی سکسٹی ون پہ امام فضیل بن عیاز المقیر رحیم اللہ ناؤوزو باللہ من ذالک امام فضیل بن عیاز جو کہہ رہا ہے میں عیسا ہوں میں محمد میں لو کرسی عرش کلم ناؤوزو باللہ من ذالک اسے اس صوفی کو امام مانتا ہے آپ کا بابا زبیر علی زیہی عجیزان تو اب فیصلہ آپ کریں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو امام مرزا منگول جیلی اور ان کے اسادزہ مان رہے ہیں یا شیعہ بات یہیں سے واضح ہوتے تھے کس کا قیدہ حق پہ اور کس کا نہیں والسلام